بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انتہائی مہنہ سے ترتیب دی گئی ویدر کی ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں موسم کی دنیا سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ویدر لورز اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان کشمیر شمال مشرقی پنجاب بالہائی خیبر پختونخواہ میں چند ایک مقامات پر بارش کا امکان موجود رہے گا جبکہ وستی اور جنوبی پنجاب میں تیز ہواوں کا راج ہے اور سموک کی شدت میں اچانک سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بلوچستان اور صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں فیلحال موسم مکمل طور پر خوشک ہے اور ایسا ہی رہنے کا امکان بھی ہے جبکہ 6 سے 8 نومبر کے دوران بہیر عرب میں ایک لو پریشر تشکیل پانے والا ہے جس کی وجہ سے انڈین گجرات سمیت زیری سندھ میں چند ایک علاقے متاثر ہو سکتے ہیں تاہم اس کی کنفرن ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی ناظرین جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب لاہور ناروال سیالکورٹ سمیت کشمیر گلگت بلتستان کے چند علاقوں وادی سوات چترال کوہستان اور ملحق علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری کا امکان ہے آج سے وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں سموک کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی وجہ سے اگلے کئی دنوں تک دن کے اوقات کے درجہ رارت معمول سے کم رہنے کا امکان ہے جبکہ نومبر کے پہلے ہفتے کے آگاہ سے ہی بلائی علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے یہ برفباری اور بارشیں ہلکی نویت کی ہوں گی بدلہ ورز آنے والے دنوں میں شدید قسم کی سموک دھوند اور خوشک سردی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے شہری تیار رہیں اس سال سردیاں معمول سے زیادہ اور سردیوں میں بارشیں معمول سے کم ہونے والی ہیں تاہم نومبر کے اختتام پر بارشوں کا ایک سلسلہ ملک کو متاثر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں سمیت شمال مشرقی بلوجستان میں بھی بارشیں ممکن ہیں بہر عرب میں بننے والے لو پریشر کی وجہ سے دس نومبر کے بعد کچھ نہ کچھ اثرات بادل اور ہلکی بارش کی شکل میں زیڑی سندھ کا بھی رخ کریں گے ویورز بلائی علاقوں میں پانچ نومبر سے آٹھ نومبر کے دوران مغربی ہواوں کے سلسلے متاثر کرتے رہیں گے اور برف باری کا سبب بنتے رہیں گے تاہم اس کی وجہ سے ٹھنڈ کی شدت میں مزید اضافہ ممکن ہے حاضر ہوں کے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ